اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز گین وعبی مسجد میں نماز جمعہ پر امن طریقے سے ادا کی گئی مسجد میں نمازیوں کی ریکارڈ تعداد سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان گین وعبی مسجد میں نماز جمعہ پر امن طریقے سے ادا کی گئی گین وعبی میں نمازیوں کی پرانے ریکارڈ توڑ گئے آج نمازیوں کی تعداد دو ہزار کے خریب تھی جمعہ کے خدبے میں ملک میں امن اور بھائی چاری کا پیغام دیا گیا اس کے ساتھ ہی گین وعبی تیخانے پر لیے گئے فیصلے پر خدبے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا خدبے کے دوران ملکی جمہوریت پر تبادل خیال کیا گیا انہوں نے اشارے سے کہا کہ ملک میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے گین وعبی نماز جمعہ کے سلسلے میں نمازیوں سے پوری طرح بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے نمازیوں کو کاشی وشوان آدم کے گیٹ نمبر چار پر روک دیا گیا لوگوں کو پولیس انتظامیہ نے یہ کہتے ہوئے روکا کہ اندر لوگوں کی بڑی بھیڑ ہے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ شہر کی دیگر مساجد میں نمازیں ادا کریں گین وعبی میں ہندووں کی طرف سے پوجہ شروع ہونے کے بعد نماز جمعہ کے لئے بڑی تعداد میں نمازی گین وعبی پہنچ رہے ہیں جبکہ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے جوائنٹ سیکریٹری یاسین نے امن برخرار رکھنے کی اپیل کی ہے پولیس ڈرون کے ذریعے اردگرد کے علاقوں کی نگرانی کر رہی ہے دوسری طرف مسجد کے تیخانے میں پوجہ کی جازت دینے کے خلاف مقامی مسلمانوں نے اپنے کاروبار آج دن بھر بند رکھے ممبئی میں چھ مقامات پر بم رکھنے کی اطلاع سے سنسنی پھیل گئی پولیس نے فوری چوکسی اختیار کرتے ہوئے کئی مقامات پر تلاشی لیا اور اس سلسلے میں کیس درج کر لیا تفصیلات کے مطابق جمعہ کی صبح ٹرافک پولیس کنٹرل روم کو کسی اجنبی نے فون کیا اور بتایا کہ ممبئی میں چھ مقامات پر بم رکھے گئے ہیں جس کے ساتھ ہی پولیس کرائم برانچ اینٹی ٹررئرزم سکوائیڈ کے ساتھ ہوتیدار متحرک ہو گئے اور بڑے پیمانے پر تلاشی لی گئی لیکن کہیں سے بھی کوئی خابل اعتراض شہد استیاب نہیں ہوئی جس پر انہوں نے راحت کی سانس لی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے چھانبین شروع کر دیا اور فون کرنے والے کی تلاش کی جا رہی ہے معلوم ہوا ہے کہ ٹرافک پولیس ہیلپ لائن کے واتس اپ نمبر پر یہ فون کیا گیا تھا ایبیٹس کی ہوتل پر پولیس کا دھاوا سولہ لڑکیوں کو بچا لیا گیا ایبیٹس پولیس نے ایک ہوتل پر دھاوا کرتے ہوئے فہشگری کے اڈے کو بے نقاب کیا پولیس ذرائع کے بموجب ایبیٹس ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر نرسیما نے ایبیٹس علاقے کی ایک ہوتل پر دھاوا کرتے ہوئے سولہ لڑکیوں کو بچا لیا اور آرگنائزر ایسے ملیش ملزم نمبر دو پی رگوپتی ملزم نمبر تین ابیشیک بٹی اور گاہک کے شہداس اور سی اچ سنتوش کو گرفتار کر لیا جبکہ کچھ اور ملزمین مفرور بتائے گئے ہیں پولیس نے متاثرہ لڑکیوں کو جن کا تعلق تو کوگڑا کوگٹ پلی سے تھا محفوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے اس کے علاوہ ہوتل کے مینجر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے ہوتل کو مخفول کر دیا ہے پولیس نے گاہکوں کو فارٹی ون سی آر پی سی کے تحت نوٹس دے کر رہا کر دیا ہے ایبیٹس پولیس نے مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے دلہوں کے بغیر دلہنوں کی شادی ویڈیو وائرل ریاست اتر پردیش میں حکومت کی اجتماعی شادی سکیم میں سکینڈل سامنے آیا ہے جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا اطلاعات کے مطابق اتر پردیش کے شہر بلیہ میں حکومتی سکیم کے تحت 568 جوڑوں کی اجتماعی شادی کیلئے تقریب منفج کی گئی تھی لیکن اس میں دلہنوں کی بڑی تعداد نے بغیر دلہوں کے شادی کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دلہنے خود کو ورمالہ پہناتی نظر آئیں جب مسکورہ معاملہ عودداروں کے علم میں آیا تو اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کمیٹی نے بغیر دلہوں کے شادی کر کے سہولت حاصل کرنے والی دلہنوں کی شناخ کی تحقیقات میں انکشاف سامنے آیا ہے کہ لڑکیوں کو پیسے کا لالچ دے کر اسکیم میں ریجسٹرٹ کروایا گیا تھا تاکہ حکومت کی جانب سے رقم حاصل ہو ذلہ انتظامیہ نے اس میں ملوس افراد کے خلاف مخدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا انتظامیہ کے مطابق اسکینڈل سامنے آنے کے بعد رقم کی فراہمی فوری طور پر روک دی گئی ہے آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں